یہ اس کی دیوار ہے اور جرمنی کا یہ دوسرا قدیم ترین قبرستان ہے اور یہودیوں کا قبرستان ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بلوکس ہیں ان پر ان یہودیوں کے نام درج ہیں جن کو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں قتل کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور فرمایا کہ کوئی قبر ایک بالیس سے اونچی نظر آئے اس کو گرا دو لیکن ہمارے آپ قبرستانوں کو دیکھو ایسا لگتا ہے کہ ورلٹریس سینٹر بن رہا ہے کہ قبر پہ تو بہت یہ ایک قدیم ہسٹوریکل پلیس کروں یہ جو یہ قبرستان ہے یہ اس کی دیوار ہے اور جرمنی کا یہ دوسرا قدیم ترین قبرستان ہے اور یہودیوں کا قبرستان ہے یہاں پر ہٹلر نے یہودی بہت قتل کیے تھے اور اسے ایک ظالم کے حیثیت سے دیکھا جاتا ہے یہودیوں کے حق میں جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی ہے تقریبا انیس سو اٹھارہ کے لگ بھگ میں تو جرمنی کو فرانس اور بریٹش نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا اس جنگ عظیم میں اور جرمنی بہت ہی بدحالی کا شکار ہو گیا تھا یہاں تک کہا جاتا ہے کہ لکڑیوں کی جگہنا لوگوں نے کرنسی کو جلانا شروع کر دیا تھا کرنسی اتنی ڈی ویلی ہو گئی تھی بورے بھر کے لے کے جاتے تھے پیاس چمارٹر خریدنے کے لیے یہ جو ہٹلر ہے اس نے تھانی تھی کہ میں اپنی قوم کے لیے لڑوں گا اور انتقام لوں گا سیاسی سطح پہ سے پہلے اس نے بغاوت کی کوشش کی بغاوت میں یہ ناکام ہوا اس کو نو مہینے کی جیل ہوئی اس جیل میں اس نے کتاب لکھی اس کی مشہور کتاب ہے اور اس میں اس کتاب میں اس نے یہ ثابت کیا کہ یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جرمن دنیا کی بہترین قوم ہے اور چونکہ یہاں ٹاروین کے نظریہ سے یہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں تو اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جرمن جو ہے نا جو انسان جو ارتقائی مراحل تیہ کرتے کرتے جانور سے انسان بنایا تو جرمن ہے وہ سب سے سپیریئر ہیں لہذا اس کا یہ کونسپ تھا کہ دنیا پہ حکومت کرنے کا حق جرمن کو ہے خیر بغاوت ناکام ہوئی اس کی وہ کتاب بھی بہت زیادہ نہیں پہلی بات میں خیر وہ کتاب تو بہت زیادہ اچھا بھی کہا جاتا ہے کہ شاید ابھی دوہزار گیارہ یا سولہ میں بھی دوبارہ اس کتاب کو چھاپا گیا اور لوگوں نے پڑھا اس کو لیکن اس نے جرمن قوم کو قومی سطح پہ سپیریئر بنانے کی کوشش اور عظم کیا اس میں پھر الیکشن میں آیا وہ الیکشن میں ہارتا رہا کامیابی اس کا مقدر تھی بلاخر وہ ایک زبردست حاکم بن گیا اپنی کوششوں سے پروپیگنڈا بھی اس نے کیا قوم کو اٹھانے کے لیے اپنے مخالف لوگوں پہ بہت ظلم کیا جو اس کی مخالفت میں اکتہ تھا ایک ڈکٹیٹر بن کے اس نے سب کو قتل کرنا شروع کر دیا اپنی کتاب میں بھی اس نے یہودیوں کے خلاف نفرت کا محول پیدا کیا اور اس کی تحریک کا ایک حصہ تھی کہ دنیا سے جیوز کو ختم کرنا ہے اور اس کے بعد اس نے جیوز پہ بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کیا یہاں ایک جگہ ہے اگر ہمیں موقع ملا وہاں جائیں گے بہت بڑا دیگچا ہے دیگڑا جس کو ہمارے پنجابی لوگ دیگڑا کہتے ہیں جو بہت بڑا دیگ تھا جس میں زندہ یہودیوں کو لاکے کھولتے ہوئے کڑائی میں ڈالا جاتا تھا وہ ابھی بھی موجود ہے وہ اسٹوریکل پلیسز میں آتی ہے وہ چیزیں یہ سب یہاں ان لوگوں نے محفوظ کر دی ہٹلر اٹھا اور اس نے فرانس پہ قبضہ کیا یورپ کے بہت سارے کنٹریز پہ غبضہ کیا لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنایا اس نے جب وہ برطانیہ کے قریب پہنچا آئے لڑائی کے لیے تو بریٹش سے اس کو فتح نہیں مل سکی اور اس نے پھر ارادہ کیا رشیہ پہ چڑھائی کر دیگا اس کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ہزار سال دنیا پہ حکومت کریں گے اس کے لوگوں میں اطاعت بہت تھی اپنے لیڈر کی جب یہ رشیہ کی طرف گیا ہے تو وہاں شدید سردی کی وجہ سے مورخین کہتے ہیں کہ اس کو رشیہ کی پوچ کو وہ شکست نہیں دے سکا اور وہاں سے جو اس نے یوٹن لیا ہے تو پھر ایسا یوٹن لیا ہے کہ وہ واپس جرمنی آیا ہے اور مشہور بات مورخین اکثر اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اس نے اپنی محبوبہ کے ساتھ بند کمرے میں جا کے خودکشی کی اور اس کی لاش کو یا تو رشیہ نے اٹھا کے لے گیا یا جلا دیا گیا یہ بہت ہی مختصر سی میں نے آپ کے سامنے خاکہ بیان کی ہے آپ ظاہرے اس پر تو بہت کتابیں لکھی گئی ہیں پوری پوری فلمیں بنائی گئی ہیں لوگوں کو شاید مجھ سے زیادہ اس بارے میں معلومات ہو یہ میں نے ایک تھوڑا سا خاکہ ہیڈلر کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ جرمنی کے حالات بہت خراب ہوئے یہاں یہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں جو بھوڑوں سے سنتے ہیں کہ ایک آلو خریدنے کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اور سارا سارا دن ایک آلو پہ گزارک کیا کرتے تھے یہاں کے لوگ ہٹلر جو تھا وہ دوسری جنگ عظیم کی بنیاد بنا تھا اور میں نے علام اقبال کے ویلوگ میں یہ بات بتائی ہے کہ علام اقبال جرمنی کے حالات دیکھ کے پہلے یہ پیشگوئی کر چکے تھے کہ دنیا دوسری جنگ عظیم کی طرف جا رہی ہے تو ہٹلر یہ دوسری جنگ عظیم کا ذریعہ بنا بہت دنیا میں تباہی ہوئی لاکھوں لوگ لکمہ اجل بنے بہت سے ڈپریشن میں پاگل ہو گئے بہت سے فوجی پاگل ہو گئے جیلوں میں بڑا ظلم ہوا اور خاص طور پر اس نے یہودیوں کو بے تہاشا قتل کیا پھر جب جرمنی میں بدحالی آئی ہے جنگ میں شکست کے بعد تو اس قوم یعنی آپ اندازہ لگائیں نائنٹین ففٹی سیون یا ففٹی اس کے آس پاس پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا یعنی یہاں یا تو ہمارے حالات بہت اچھے تھے یا جرمنی کے حالات بہت خراب تھے بہرحال لیکن اس قوم نے متحد ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم جنگ و جیدال میں لڑائی جھگڑوں میں اپنا ٹائم بیس کرنے کے بجائے متحد ہو کر اپنی سوسائٹی کو اور اپنے کنٹری کو ہم فوکس کریں گے اور ایکنومیکلی ہم اپنے کنٹری کو مضبوط کریں گے قوم متحد ہوئی اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جرمنی کتنا اسٹیبل ہے لیکن جیوز کے ساتھ چونکہ یہاں بہت زیادہ انہی کے بقول زیادتی کی گئی ہے تو اب جیوز کو یہ لوگ الگ سے کچھ پروٹوکول دیتے ہیں ٹیکس وغیرہ میں ان کے لیے معافی ہے یہاں آپ کو یہودیوں کی ایک عجیب تاریخ نظر آئے گی آپ یہ قبرستان دیکھ کے حران ہو جائیں گے اس میں یہ جو تختیاں میں دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بلوکس ہیں ان پر ان یہودیوں کے نام درج ہیں جن کو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں قتل کیا گیا تھا یہ قبرستان ہے اس دیوار کے پیچھے اگر ہمیں پرمیشن مل گئی تو ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے ہم نے بہت ساری جگہوں پر جانا ہے تو میرا ارادت دوبارہ آپ یورپ کا چکر لگا کے بہت ہی تسلیس ہے انشاءاللہ یہاں کے ہسٹوریکل پلیسز پر جائیں گے اور یہاں بہت ساری جگہیں ہیں جہاں ہٹلر کھڑے ہو کر خطاب کیا کرتا تھا ان لوگوں نے اپنے اجائب گھر اپنے میوزیم کو محفوظ کیا ان عمارتوں کو محفوظ کیا ہے جس کا بھی ہسٹری سے کوئی گہرا تعلق ہے تو جیوز کی خاص یہاں پر ایک ہسٹری ہے یہاں بہت زیادہ یہودی تھے آپ یہ دیکھیں یہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے جس جس کو بھی قتل کیا گیا ہے نا اور بیلی جنگ عظیم میں یا ہٹلر نے جن کو مارا ہے جن کی قبریں یہاں پر ان سب کے ناموں کی تختی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی یہ وہاں تک آپ دیکھیں یہ دیکھیں ان کی ڈیٹ آف ورث اور ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے نا وہ یہاں درج ہوئی گئی ہے سب کے نام کے ساتھ یہ بہت لمبا قبرستان ہے اور پوری دیواروں پر ان کے نام درج ہیں میں ایک آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی یہ نائنٹین ٹوئنٹی فور میں اور یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹین سیونٹی ٹو اچھا یا یہ تو زبردست ہو جائے یہ بڑی لمبی دیوار ہے قبرستان کی اور سب کے نام اس پر درج ہیں یہ آپ کے لئے اس پیج لی شیٹ اٹھوایا ہے کہ آپ کو ان سے شیٹ اٹھایا ہے یہ دیکھیں آپ اچھا اس قبرستان پہ بھی فضائی بمباری کر کے اس قبرستان کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی یہ ساری قبریں اصل میں جن کے مسمار ہو گئی ہیں ہمارے ہاں اہلِ بیدت کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ان کی قبریں ایک بالس سے ہونچی نہیں ہیں بڑے بڑے مزار نہیں بنے آنے عیسائیوں کے قبرستان بھی میں نے دیکھے ہیں مٹی کی سادہ قبریں ہوتی ہیں جو میں نے دیکھے ہیں واللہ والم میں پوری دنیا میں نہیں گیا ہوں یہودیوں کے بھی لیکن ہمارے آپ قبرستانوں کو دیکھو ایسا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور فرمایا کہ کوئی قبر ایک بالس سے ہونچی نظر آئے اس کو گرا دو تو یہ جو قبروں کو پکا کرنا اور بڑی بڑی اس پہ یعنی بہت ہونچا لے جانا یہ صحیح نہیں ہے اب آپ دیکھیں ان کی قبر پہ صرف ایک تختی ہے اور سادہ قبر ہے اور یہ قبرستان دیکھو آپ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے پکی کر کر کے پورے پورے بلڈنگیں بنا دیئے ہیں پھر تو جب فضائی بمباری ہوئی تو اس کے بعد پھر اس جگہ کو محفوظ کیا گیا اور جو بم سے جیسیں جس طرح سے تباہ ہوئی تھی ان کو بھی ایزرٹیز رہنے دیا گیا ہے آپ ان قبر اس کے اوپر یہ پتھر دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو نہیں دیکھیں اس کا کونسپٹ یہ ہے قبر کے اوپر پتھر ہیں چھوڑے چھوڑے ہاں یہ جو یہ نا تختیوں کے اوپر تختیاں سیدھر آپ کو کوائن دیکھے گا ان کا یہ کونسپٹ ہے جیسے ہماری قبرستان میں ہم لوگ وزٹ کرتے ہیں اپنی قبر کو اور پتیاں ڈالتے ہیں نا پور پتیاں ہم تو ہی ڈالتے ہیں لوگ ڈالتے ہیں ہاں وہی لوگ مطلب ہمارے ماں کا ایک ٹرینڈ ہے جی تو وہ جب پتیاں ڈالتے ہیں کسی نے ریسنڈلی وزٹ کیا تو یہ دیز آردہ ٹھنگز کی جنہوں نے ابھی ریسنڈلی وزٹ ان کے لوائکین نے کر گئے ہوں گے یہ ان کا یہ نشانی اور یہ کونسپٹ ہے یہ پتہ رہتا رکھے چلے گا اٹس من یہ ریسنڈلی وزٹ کر کے گا ہماری بہت کامریں جو بلکل کھنڈر ہو جاتی ہیں نا جیس پہ کوئی تو ایک ہمارے کا کامر تو یہ ایک بڑی چیز تھی جو میں نے کہا آپ کو لوگوں کو بھی پتہ چلے اس بارے میں کہ جتنے لوگوں نے وزٹ کرتے جانے ہیں وہ یہ پتہ رکھتے جانے ہیں آتھا کادر بھائی وہ جو جگہ جو دیگڑا ہے نا وہ کافی دور ہے دور ہے یہاں سے نیکس وزٹ میں انشاءاللہ ایک ہیریٹیش سائیڈ ہے جہاں وہ رکھے ہوئے ہیں جہاں پہلے لوگ رکھے جاتے تھے جو جیل تھی جہاں خطابات ہوتے تھے وہ جیلیں بھی محفوظ ہیں جہاں بڑا ظلم ہوتا تھا جنگی قیدیوں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا اور اس کی ایک بہت خطرناک اور لردرہ دینے والی کہانی ہے یہ نام ہے اوہ ادھر تک نامی نام اچھا یہاں پہ میرا خیال یہ تھا کہ ہٹلر کو ایک بڑا ہیرو سمجھے جاتا ہوگا تو اس قوم کا ایک بڑا وہ سمجھا جاتا ہے تو یہاں یہ جو مقامی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا اس سے نہیں دیکھا جاتا ہٹلر کو ایک اعزاز جو ظلم ہوا ہے اس حساب سے جو نا وہ کھول دیا اٹھا تھا وہ اپنی قوم کے ظلموں کا انتقام لینے کے لیے لیکن خود ایک ظالم بن گیا دیکھیں نا دیگو میں ڈال ڈال کے لوگوں کو جلانا یہ کوئی انسانیت والا کام تو نہیں ہے نے اچھا ہٹلر کی جو دس فتوحات ملی ہیں پورا یورپی تقریباً اس کے قبضے میں آ گیا تھا پھر برطانیہ سے اس کی لڑائی ہوئی اور وہ برطانیہ کو فتح نہیں کر سکا اور وہاں سے ریورس ہو کے رشیہ پہ چڑھائی کی اس نے لیکن ایک بات ہے کہ جو ہٹلر کی جو دوسری جو جنگ عظیم کا ذریعہ بنا تھا اس جنگ عظیم سے پوری دنیا کے حالات ایک دم چینج ہو گئے تھے برطانیہ ہٹلر سے جرمنی سے لڑا تو ہے لیکن اس لڑائی کے نتیجے میں برطانیہ بھی بہت کمزور ہوا ہے اور اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ بریٹش آرمی برے صغیر سے انڈیا سے نکل آئی اور پھر پاکستان اور انڈیا یہ دو ریاستے آزاد ہوئیں پاکستان الگ ہوا انڈیا سے تو یہ جو دنیا میں بہت بڑی چینجنگ آئی ہے اس کا سبب بھی ہٹلر بنا ہے یعنی اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو بے تہاشا جو نقصانات ہوئے ہیں وہ بھی نہ ہوتے لیکن کچھ اس کے فائدے بھی ہوئے ہیں فائدے کیا ہوئے ہیں کہ جب برطانیہ سے اس کی شدید لڑائی ہوئی ہے تو برطانوی بریٹش کو بھی دوسری جنگ عظیم میں بہت نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کے نتیجے میں شکست تو جرمنی ہی کو ہوئی لیکن جرمنی جن ملکوں سے لڑا ہے وہ ان کو بھی کوئی کم نقصان نہیں ہوا تھا اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ برے صغیر آزاد ہوا اور پھر ہمیں پاکستان ملا تو ظاہر ہے جب دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں تو بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں یہ کوویڈی کو دیکھ لیں آپ کوویڈ سے پہلے کہ دنیا اور کوویڈ کے بعد کے حالات میں بڑا فرق ہے تو دنیا میں جب بھی کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کے جہاں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے جیسے فائدے ہوتے ہیں تو کوئی سائٹ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں سیکنڈ ور بارڈ میں ہٹلر نے جن لوگوں کو قتل کیا ان کو گھروں سے باہر نکال کے مارا جاتا تھا بہت لوگ تھے اس میں یہاں ایک آپ کو فرنکویٹ میں ایک عجیب چیز نظر آئے گی کہ ان کے گھروں کے باہر تامبے کی پلیٹیں ہیں اور اس میں ان کی جو date of death ہے وہ بھی اور ان کا نام بھی وہ چسمہ کیا گیا ہے تاکہ یہ بھی ایک یادگار رہے کہ کن کن لوگوں پہ یہاں ظلم ہوا تھا کس کس نام کے لوگوں پہ یہ میں آپ کو اس کی ایک جھلک دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ گھر ہے نا اب یہاں کوئی رہتا ہے یہاں لوگ رہتا ہے لیکن یہ کہ انہوں نے اب یہ گھر دیکھیں آپ اور یہ دیکھیں آپ یہ تامبے کی پلیٹ ہے اب یہ جس کو یہاں قتل کیا گیا تھا جس تاریخ کو قتل کیا گیا تھا 1942 16 دسمبر 1942 اور یہ نام لکھا ہے ریچرڈ بغیرہ بغیرہ یعنی یہ بھی ان لوگوں نے محفوظ کیا یہ دونوں فیملی میمبر ہیں بردن فیلڈ آلگہ بردن فیلڈ چاہے آپ بیٹے تھے تو یہ ایسے بہت سارے گھر ہیں یہاں پہ بہت سارے گھر ہیں جن کے یعنی جن لوگوں پہ ظلم ہوئے ان کیوں بھی یادگاریں انہوں نے محفوظ رکھی بھی ہیں بالام انسانیت ایک انسانیت کے ناتے یہ آپ جرمنی میں دیکھ رہے ہیں یہ ڈنڈا جو ہے نا یہ بندہ ہے ہتوڑا اٹھا رہا ہے اور ایسے ہتوڑا نیچے مارے گا یہ سیمبل آف ہارڈ ورک ہے ہارڈ ورکنگ کے امہنتی لوگ ہیں یہ دیکھیں یہ ہتوڑا مارے گا ابھی ہمارے ہم بھی ہتوڑا مار گروپ آیا تھا نا یہ انہوں نے ایک نشانی لگائی بھی ہے ہارڈ ورکنگ کی ایک علامت ہے یہ طور پر